حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا ذات بھائی ہیں جو ان سے پہلے ایمان لائیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان کے بہنوی بھی ہیں چچا ذات بھائی بھی ہیں اور یہ عشرہ مبشرہ میں دسویں نمبر کے صحابی ہیں اندازہ لگو یہ ایمان پہلے لائیں اور یہ وہی ہیں جس بہن کے گھر حضرت عمر گئے اور بہنوی کے ساتھ لڑائی پڑ گئی فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہے جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ میرے بہن بہنوی بھی ایمان قبول کر چکے تو گھر گئے تھے لڑائی کی تھی تو جہاں گھر گئے لڑائی ہوئی تو یہ رسول اللہ کے دعا کا اثر اس بہن اور بہنوی نے اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا حضرت عمر گئے ہیں دروازے کی کنڈی بند ہے میں پورا واقعہ نہیں سنانا میں ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں دروازہ کھٹ کھٹایا تو مصف ایک طرف رکھا دروازہ کھولا یہ اندر آئے کیا پڑھ رہے تھے یہ پوچھتے ہوئے لڑائی کی شروع کر دی بہنوی کو مارا بہن کو مارا آخر بہن بھی تو خطاب کی بیٹی ہے لہ تو اس نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا عمر صرف خطاب کے خون سے تو پیدا نہیں ہوا میں بھی اسی کی اولاد ہوں جا جو کرنا ہے کر لے میں اسلام قبول کر چکے اور تیرا بھائی بھی اسلام قبول کر چکے ہم مسلمان ہیں جو کرنا ہے کر لے اور یہ اس وقت بین نے کہا جب اس کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اور چہرہ خون علود ہے اس کی وجہ کہ یہ حضرت عمر کا تھپر پڑا ہوا ہے تو اب حیاء تو ہے نا اس بات پہ حضرت عمر کے ہاتھ کھڑے قدر توقف کیا وقفے کے بعد کہا مجھے وہ مصف دکھا سکتے ہو جو تم پڑھ رہے ہیں اب اس سوال میں وہ شدت نہیں تھی جو پہلے تھی میں نے کہا نا میں فیلنگز بتاؤں گا احساس پہلے تو لڑائی والا انداز تھا اب سوال کا انداز تھا وہ دکھا سکتے ہوئے ہے کیا چیز جو تم نے پڑھی ہے اور آج میری آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بین بول رہی ہے وہ کیا چیز ہے تو بین نے کہا میں دکھانے کے لئے تیار ہوں لیکن پہلے غسل چاہیے کافر پلیت ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جا سکتا حضرت عمر نے غسل کی ہے اور صورت نمبر بیس صورت تاہہ کے پہلے الفاظ ہے یہ بین نے سامنے کر دی اور اس میں توحید کے دلائل ہیں حضرت عمر فاروق پہلا صفحہ آپ دیکھیں نا صورت تاہہ کا توحید سے پرنور ہے حضرت عمر نے وہ دلائل پڑھے تو یہ وہ زمانے کے پڑھے لکھے آدمی تھے حضرت عمر لکھنا پڑھنا جانتے تھے یہ خود پڑھا اور دل توحید کے لئے معمور ہو کہا ٹھیک ہے اس بات کا جواب نہیں ہے اور اس کو ماننے میں مجھے کوئی انکار بھی نہیں ہے یہ ہے زد نہ ہونا دلیل کے سامنے سر جھکا دینا جس بنیاد پر ان کا انتخاب ہوا ہے بہنوں اور بہنوں ہی لے کر دارِ ارکم آیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دارِ ارکم میں حضرت حمزہ پانچ دن پہلے مسلمان ہو چکے تھے حضرت عمر سے اور حضرت حمزہ نے حضرت اللہ کے رسول کو عرض کیا کہ عمر آ رہا ہے اگر برے نیت اور برے ارادے سے آیا تو اسی تلوار سے اس کا سر کٹوں گا حضرت پاک نے حضرت عمر کو فرمائی یہ کام چھوڑ اگلے کام ہمارا ہے حضرت عمر آئے تلوار ہاتھ میں تھی رسالت امام علیہ السلام کے لئے امام زرکانی نے مواہب اللہ دنیہ میں لکھا ہے فرمایا اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ مبارک حضرت عمر کے سینے پر مار کے کھاکا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے سینے میں اللہ کا خوف آ جائے اب بھی بوتوں کی پرستش جاری ہے اور اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھججوڑنے والے الفاظ فرمائی حضرت عمر نے تلوار قدموں میں رکھی اور کلمہ شہادت پڑھ لی اب سنیں جو میں نکتہ دینے لگا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ بنت خطاب کی دعوت پر مسلمان ہوتے ہیں تو جو رسول اللہ نے دعا مانگی تھی اس کا اثر اس بہن بانوئی نے اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا ہے دوسری بات رتبہ دیکھیں ذرا رتبہ یہ سعید جو بہنوئی ہے حضرت عمر کا ایمان پہلے لائے آئے حضرت عمر ایمان بات میں لائے ہیں اشرا مبشرا میں دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے اور دسویں نمبر سعید کا ہے یار ایسے تو کوئی کارنامے اس شخص نے سر انجام دیئے ہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد کہ جو ان سے پہلے والا سعید بن زید ہے اس کا دسویں نمبر ہے اس کا دوسرا نمبر یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ